بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک طائر صرف راہ دوان کا تعلق یہ چکوال کے سردی گاؤں قصبہ پدرات دلہ خوشاب سے ہے تو یہ اس وقت چکوال میں جب یہ سبل سربس میں تھے تو یہ چکوال کے ڈپٹی کمیشنر بھی رہے ہیں یہ انیس سو چھانوے سے انیس سو اٹھانوے تک دو سال ادھر چکوال میں ڈپٹی کمیشنر رہے ہیں اور یہ بڑے دبنگ قسم کے یہ ڈی سی مشہور تھے کیونکہ اس وقت کیونکہ ان کا تعلق نواب افکالہ باغ خانوادے تھے اور اس وقت صدر پاکستان فاروق لگاری بھی اوانے صدر میں موجود تھے تو باراللہ یہ ان کا سیاسی برسہ ملک نعیم خوشاب ہیں اور یہ اس سیاسی برسوے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو ان کی ایلیا سمیرہ ملک نے مسلسل ادھر تین بار رکن قومی سنبلی کا الیکشن جیتا ہے دلہ خوشاب تھے اور یہ طائر صرف راہ دوان اپنے عوامی خدمت اور سماجی کاموں کے حوالے تھے یہ جب بھی بڑے عدوں پر فائد رہے ہیں تو انہوں نے میشہ اپنے علاقے کے اور خصوصی طور پر حلقے کے عوام کی بہتری کے لیے بڑے بڑے کام کی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو یہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں تو باراللہ انہوں نے اپنے صاحبزاد سالار حسین کو اپنے جانشین کے طور پر مدان میں ہوتا رہا ہے تو یہ اس وقت یہ مسلم لیگ نون میں طائر صرف راہ دوان اپنی سیاسی ترگرمیاں بڑھائی ہوئے ہیں تو باراللہ یہ ریکارڈ پر بات ہے کہ یہ عوامی مقبولیت کے حوالے سے اور اس طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون کا گراف بڑی تیزی سے بلند ہو رہا ہے تو یہ آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون ملک طائر صرف راہ دوان اور ان کی علیہ سمیرہ ملک کی قیادت میں جگینی طور پر سالار حسین جو ان کے جانشین ہیں تو ان کی کامیابی کے امکانات بڑے روشن ہیں تو باراللہ یہ طائر صرف راہ دوان ہر غمی خوشی میں اپنے حلقے کے عوام میں ہر وقت ساتھ کھڑے رہتے ہیں تو بارال چکوال کے عوام بھی طائر صرف راہ دوان کے لیے نیک خواہ شاعت کا ادھار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دلا چکوال کے پندرہ لاکھ کی عوام کی جب وہ ڈپلی کمیشنر تھے تو بڑی برپور خدمت کی ہے